آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ کباب ہیں علو کے گولہ کباب تیار کیے ہیں جس کو کھانے کے بعد آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ علو کے گولہ کباب ہیں یہ کباب کھانے کے بعد آپ دوسرے باقی کباب بھول جائیں گے تو کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں بلکل ہی آسان سی ریسپی ہے تو ضرور میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو چلیے تیاری کرتے ہیں اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو ککنگ اینڈ ویلوپ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں آلو کے گولہ کباب جو کہ بلکل منفرد ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی کیا کیا چیزیں ڈیلیں گی کس طرح بنے گا میں آپ کو سب گائیڈ کروں گی لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے میں نے بوائل کر لیے ہیں آلو آدھا کلو آلو ہیں میں نے بوائل کر لیے ہیں اس کو ہم میش کر لیں گے اور بہت ہی فائد میش کریں گے اس کو ہم جو چیزیں ڈیلیں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی کہ کیا کیا چیزیں اس میں ہمیں درکار ہیں بہت ایزی ریسپی ہے آپ آسانی سے بنا لیں گے اور زائکہ ایسا ہوگا کہ آپ اس کو پھر بار بار بنائیں گے ایک بار ٹرائے کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہم نے اس کو بہت اچھا فائن سا اس کو پیسٹ ہم نے کر لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں گریٹ کرنے سے جو ہے نا وہ بلکل بھی کوئی گھٹلی وغیرہ رہنے کا جو ہے وہ اندیشہ نہیں رہتا تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آلو کو تھنڈا کرنے کے بعد کرنا ہے میش کیونکہ اگر ہم گرم گرم آلو میش کریں گے تو آلو میں ایک لیس آجاتا ہے ایک سٹارچ ہوتا ہے اس میں جس کی وجہ سے اس میں ایک لیس آجاتا ہے تو ہم نے آلو کو تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے وہ میش کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں بہت اچھا سا میش کر لوں اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی الحمدللہ بہت اچھا سا ہم نے اس کو کر لیا ہے میش مسالے جو جائیں گے اس میں ہسوز آئی کا نمک میں نے ایک چائے کے چمچ لیا ہے چیک کر کے ہم دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور ایک چائے کے چمچ چلی فلیکس ہے اور تھوڑی سی میں نے لال میچ پاوڈر لی ہے آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں زیادہ کم ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی گرم سالہ پاوڈر ہے میرے پاس مکس گرم سالہ ہے یہ بھی آدھی چائے کے چمچ تھوڑی سی اجوائن لی ہے دو تین چھٹکیاں دو تین چھٹکیاں میں نے زیرے کی لی ہے دھنیا پاوڈر لیا ہے میں نے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں میں اس میں شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہم نے اس میں سبزیاں ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آپشنل ہیں آپ مزید سبزیاں بھی شامل کر سکتے ہیں جو میں نے لیا ہے اس کے لئے ہری مرچ دو درد میں نے باریک کاٹ لی ہے ایک درد بڑے سائز کی پیاس تھی وہ میں نے چاپ کی ہے دھنیا میں نے لیا ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ تقریبا دو تین کھانے کے چمچ ہوں گے تمام چیزیں بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو اس میں بند گو بھی شملا مرچ اور دوسری سبزیاں جو آپ چاہتے ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں اس کے لئے دیکھیں میرے پاس اس کو بائنڈنگ کرنے کے لئے یہ ہے دو کھانے کے چمچ بیسل اور دو کھانے کے چمچ میدہ ان دونوں کو میں نے بھون لیا ہے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور یہاں پر میں اس میں ایک ادد لیمون نچوڑ دوں گی تاکہ اس میں ایک مزیدار سپائسی سا کھٹاس آجائے یہ دیکھیں ایک ادد میں اس میں لیمون نچوڑ دیا ہے اور اب اچھا سا مکس کریں گے اس کو گوند لیں گے الحمدللہ بہت اچھا سا ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہاتھوں پر ہم نے لگا لیا ہے گھی آئل چکنا کر لیں اور ایک پینسل یا پوائنٹر لیں اور جتنے سائز میں آپ نے کباب بنانے ہے اتنے سائز میں آپ نے گولا بنانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو ایسے کریں درمیان سے گزاریں اور اس کو گولا کباب کی شیو دے لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے ہاتھ اپنے چکنے کر لیں اگر آپ کو مسئلہ ہو رہے تو درمیان سے گزار کے ہم نے گولا کباب کی شیو دے لیں اور جتنا سائز آپ نے رکھنا ہے اسی سائز میں آپ یہ بنائیں گے اسی طرح ہم تمام بنا لیتے ہیں اب ہم نے بنا لیے اب ہم نے گھئی گولڈن فرائی کر لیں گے کباب کو دیکھیں اسی رکھتے جاتے ہیں اور کچھ دیر چھہیڑیں گے نہیں ہم پلٹنے کے لیے ہم کچھ دیر انتظار کریں گے اور پھر بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم اسی کو پلٹیں گے اب ہم اسی پلٹ لیں گے بہت ہلکے ہاتھوں اسی طرح ہر ایک جگہ سے ہم اس کو گولڈن کلر دینے کے بعد اس کو اتار لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آلو کے گولہ کباب میں کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے ہر جگہ سے ہلکے ہاتھوں سے ایک کلر دے دیا ہے اور بس یہ اتنا ہی کافی ہمارے لیے اگر آپ چاہیں تو اسے ڈارک کلر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کلر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ہر جگہ سے ہم اس کو سیک لیں گے اچھا اس کو آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے دیپ فرائی آپ نے نہیں کرنا ان کو بلکل کباب نہیں ٹوٹے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی بہت آسان اور ایزی ریسپی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آئے گی مہمان آجائیں تو آپ ان کے لیے بھی بنا کر سرب کر سکتے ہیں مہمان کو بہت اچھی لگے گی کباب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ہم ان کو نکال لیتے ہیں باقی کباب بھی ہم اس طرح فرائی کرنے کے بعد آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں الحمدللہ جی ہمارے آلو کے گولا کباب تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست لک لک اور سپائسی کرنے کے لیے لیمون چھڑک دیتے ہیں لیمون نچوڑ دیا لیمون لیمون میں نے اس پہ اور زیادہ سپائسی ہو گئے جی لیمون نچوڑ 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 گولا کباب تیار ہے آپ بچوں کو لانچ بکس میں بنا کر دے سکتے ہیں کسی بھی پارٹی میں رکھ سکتے ہیں کچھ ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے ہمارے گولا کباب اور اس کو ہم تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں کھانے مرچوں سے سکتے ہیں اور زیادہ سپائسی ہو جائے گی اور تھوڑا سا دھنی کی پتے ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے کیونکہ جب دیکھنے میں کچھ چیز اچھی لگتی ہے تو کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی ہمارے علوہ کی گولہ کباب کی جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت آسان سی ریسپی تھی لائک شیئر کر کر آپ نے میری حوصلہ افضائی ہو مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اچھی لگ رہی گئے نئے آنے سبسکرائب کرنے کے بعد بیر آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملے اور اس کے لابہ ویڈیو کو پلیز ویڈیو تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور میرا چینل مونیٹائز ہو جائے جس کے لئے میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی تو پلیز چینل کو مونیٹائز ہونے میں میری مدد کریں میرے واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا آپ لوگ واش ٹائم پورا کرنے مدد کریں میری ویڈیو دیکھیں لائک کریں اور کمنٹ بھی کر کے بتائیں مجھے تو آپ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ